اسلام علیکم کھاتے پیتے پاکستان میں آپ سب کو خوش شام دید آج ہم اپنے کچن میں کچھ تھوڑا سا سٹائلش اور تھوڑا سا اٹیلین جو ہے وہ بنانے لگے ہیں فوڈ تھوڑا سا یہ ہٹکے ہے روٹین سے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور ہم ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ گھر کی ہم ایڈ کریں گے کوئی بھی ہم نے بھار سے انگیڈینٹ نہیں لینا بس اس کے اندر ہم نے دو شیٹس جو ہے وہ مطلب پیکٹس جو ہے وہ لازانیا کے لینے شیٹس کے اس کے بعد ہم نے پانی کے اندر جو ہے وہ تھری ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دینا ہے نمک آپ اپنے حضبے مطلب حساب سے لے لی جائے گا جتنا آپ چاہیے ہو اس کے بعد جو ہے وہ ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کر لیں گے اس کے اندر لازانیا جو ہے وہ کک کرنے کے لیے رکھ دیں گے پان سے چھ منٹ میں نے کیا تھا آپ کی جو پیکٹ پر جتنی ریکوائیڈ ہو ٹائم اسے ساپ سے آپ کر لی جائے گا بوائل ہونے رکھ دیں گے اب دوسری جگہ ہم نے آئل جو ہے وہ پاٹ میں لے لیا ہے فائف ٹیبل سپون اس کے بعد کارلک پیس ٹو ٹیبل سپون ہم نے ایڈ کر لیا اس کو ہم اچھے سے ایک دو منٹ کے لیے جو ہے وہ سواتے کریں گے سواتے کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں آنین ایڈ کر لینی ہے آنین ہم تقریباً جو ہے وہ دو لیں گے جس کو ہم نے اچھے سے چاپ کر لیا تھا چھوٹا اب اس کو بھی جو ہے وہ ہم اچھے سے سواتے کریں گے اس کا جو کالر ہے وہ چینج ہے وہ ہونے تک ہم اس کو سواتے کرتے رہنگے اس کے بعد دیکھیں کالر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے چکن کا جو ہے کیمہ ہم نے لے لیا تھا ون کے جی اور مطلب کیمہ جو تھا وہ بہت باریک نہیں تھا بلکل نارمل اس کی جو ہے وہ مطلب تھا اس کی زیادہ اپنے باریک اس میں ایڈ نہیں کرنا تھوڑا سا ہم نے موٹا ہی رکھنا ہے اب نمک جو ہے اپنے ٹیس کے حساب سے آپ لے لیں ون ٹیبل اسپون میں نے ایڈ کیا ہے اس کے بعد ون ٹیبل اسپون چلی فلیکس ٹومیٹو پیس جو ہے وہ ہم نے خود گھر میں مطلب بنا لیا تھا پیوری طریقے سے چھے جو ہے جو ہے ٹیماتر تھے اس کو میں نے ہاف جو ہے بوائل کیا اس کے بعد اس کی سکن ریموف کر کے اس کے سارا جو گودر تھا وہ ہم نے ایڈ کر لیا اب اس کے بعد جو ہے وہ چلی سوس جو ہے وہ ہم نے ٹو ٹیبل اسپون ایڈ کرنا ہے اس کو ہم اچھے سے جو ہے وہ کک ہونے رکھ دیں گے دین اس کے بیچ میں جو ہے ہم نے پیپرکا جو ہے وہ پاورڈر ایڈ کر لیا تھوڑا سا ہی کریں گے زیادہ نہیں سپائسیز کا خیال ہم نے رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ بلیک پیپر جو ہے ون ٹی سپون ایڈ کر لیں گے چائنیز سول جو ہے وہ ون ٹی سپون یہ بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو ایڈ کریں یا نہ کریں ٹیسٹ اسے ایک طرح سے اچھا ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جو ہے ٹو کیپسکم لے لی تھی ہم نے شملا مرچ وہ بھی ہم نے چوب کر لی تھی اور اس کو ایڈ کر لی تھی چکن جو ہے آپ کی جب ایٹی پرسنٹ جو کوک ہو جائے اس کے بعد آپ نے شملا مرچ اس میں ایڈ کرنی ہے دوسری جگہ ہم نے ٹو ٹی بل سپون بٹر ایڈ کرنے کے پاس گارلک پیسٹ ایڈ کر لیے تھا ون اہا ہاف جو ہے وہ ٹی بل سپون ہم نے میدہ ایڈ کر رہا ہے اب اس کو اچھے سے جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ فرائی کر لیں گے ملک تین جو ہے ہم نے گلاس ٹوٹل لیے تھے لیکن میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتی جاری تھی تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ لمز نہ بنے اب ہم نے اس کو تھک ہونے کے لیے مزید جو ہے وہ بس پکانا ہے تقریباً یہ پندرہ منٹ کے لیے مدہ پندرہ منٹ میں ہماری یہ سوس تیار ہو گی تھی یہ والی بلیک پیپر ون ٹیبل سپون ایڈ کر لیں گے سالٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیں گے جتنا ہمیں پسند ہو اس کے بعد موزلیلہ چیز جو ہے وہ میں نے ون کپ ایڈ کر لی تھی اب ہم اس کو وسک سے جو ہے وہ اچھے سے پھیٹیں گے اور اس کو اچھے سے سوسی جیسا جو ہے وہ اس کا لک لے کر آئیں گے اب اس کے اندر چیلی فلیک سیٹ کر لیں گے ون ٹیبل سپون اب ہم اس کو مزید مکس کرتے جائیں گے دیکھیں سوس ہماری بلکل تقریباً ریڈی ہے یہ جی تیار ہماری سوس ہو چکی ہے دیکھیں اس کی تھکنس بلکل کمپلیٹلی پرفیکٹ آ چکی ہے چکن ہماری دوسری جگہ جو ہے وہ بہت اچھے سے گل چکی ہے اور اس کی بلکل یہ پیسٹ اس کا پروپر تیار ہو چکا ہے ہم نے شملہ مرچ کو ہے زیادہ گلانا نہیں اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اب اس کو جو ہے دس منٹ کے لیے ہلکی آج پر رکھ دیں گے دوسری جگہ ہم جو ہے وہ اپنے ٹری میں جو ہے وہ تھوڑا سا گریز کر لیں گے اس کو لزانیا کی طرف بڑھتے ہیں اس کے اندر ہم نے جو سوس تیار کی تھی وہ تھوڑی سی اٹھ کر کے سپریٹ کر لیں گے اور شیر سے ہماری جو بروائل ہو چکی تھی وہ اب اس طرح سے ہم لیئر اس کی رکھ دیں گے اس کے بعد اگین ایک لیئر کی سوس آ جائے گی اور اس کے اوپر جو ہم نے چکن کا جو کیمہ ہم نے جو سارا بیٹر تیار جو کیا ہے وہ ہم اٹھ کر لیں گے اسی طریقے سے ہم نے تین لیئر جو ہے وہ رکھنی ہے اور یہ لزانیا کی ڈریسیں یہ بلکل تیار ہے اس کے بیچ میں ہم نے موسریلا چیز دونوں ہاں جو ہے وہ اٹھ کر لیا ہے آپ چاہیں تو فرسٹ لیئر پہ آپ کر سکتے ہیں میں نے تینوں لیئر پہ کری دی چیز کے بعد اس کے اندر ہم نے چلی فلیکس اوریگانو اپنے مطلب ٹیسٹ کے حساب سے ہم نے اٹھ کر لینا ہے آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر لیجئے گا یہ تقریباً بلکل تیار ہے اب ہم اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے بھی ہم نے بلکل نارمل جو ہے اس پر رکھنا ہے سینٹی گریٹ پہ اب یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے بیک ہو رہا ہے آپ کی مرضی ہے آپ اوپر اس کو جو ہے وہ کلر دیں یا نہ دیں مجھے اتنا تا دہا کلر اس کا نئی پسند جسٹ ہم نے چیز ایک طرح سے میلٹ کرنی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے ہمارا لازانیا بلکل ریڈی ہے آپ نے اس کو اپنے گھر میں لازمی بنانا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور ہم نے نارمل سے انگریڈینٹس کے ساتھ اور بہت کم انگریڈینٹس میں بنایا ہے لازانیاں ہم نے بہار اس کے کوئی بھی سپائسز کے لیے کوئی زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑی ہمیں لوگ اس میں جو ہے وہ تکہ جو ہے وہ مسالہ ایڈ کرتے ہیں آپ اس میں چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے میں نے سپائسز اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیں گا دعاوں میں یاد رکھئے جزاک اللہ خیر دعاوں میں یاد رکھئے گا